آج عقیدے کے درس میں کاہن اور نجومی وغیرہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور اس طرح کے عمل کا کیا حکم ہے اس بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ جو کاہن نجومی وغیرہ ہوتے ہیں یہ عام طور سے کیا کرتے ہیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں چھپی ہوئی چیز غیب کی چیز فیوچر کی چیز ان چیزوں کا علم ان کے پاس ہے یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم آج کے درس میں تھوڑی تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں دینے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں انہیں دعویٰ کرنے والے کہ یہ میرے پاس غیب کا علم ہے اور ہم لوگوں کو غیب کی باتیں بتا سکتے ہیں تو یہ جو ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو مستقبل کے بارے میں آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے فیوچر میں اس کے بارے میں غیب کی باتیں بیان کرتے ہیں جنات اور شیعتین کی مدد سے جنات اور شیعتین سے اطلاع پا کر مستقبل کی باتیں غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنا یہ ایک قسم ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کاہن دوسری قسم ہوتی ہے کہ جو چوری شدہ چیز ہے یا غم شدہ چیز ہے اس کے بارے میں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں کوشیرہ طریقے سے معلومات اکٹھا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں علم ہے اور اس کی لوگوں کو خبر دیتے ہیں غم شدہ چیز یا چوری کی وہی چیز کے بارے میں بتانا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عراف عراف عین را علف عراف کاہن کس کو کہتے ہیں جو جنات اور شیعتین کی مدد سے غیب کی باتیں مستقبل کی باتیں بتاتا ہے اور مطلب صحیح بتاتا ہے یا غلط بتاتا ہے اس پہ ہم آئیں گے عراف اور عراف جو خفیہ طریقے سے غم شدہ چیزوں کے بارے میں چوری شدہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں عراف اسی طرح سے ایک قسم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ زمین پر لکیریں بنا کر لکیریں کھینچ کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں غیب کا علم ہے اور لوگوں کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے زمین پر کیا کرتے ہیں خد کھیجتے ہیں لکیر کھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معلومات ملتی ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس طرح کی لوگوں کو کہتے ہیں رم مال رم مال را میم علی فلام رم مال میم کو شدہ ہے عراف میں را کو شدہ ہے ٹھیک ہے رم مال اسی طرح سے ایک قسم ہوتی ہے جو کیا کرتے ہیں ستاروں میں دیکھ کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتاتے ہیں علمی نجوم ایسے لوگوں کو کہا کہتے ہیں نجومی نجومی لوگ ہیں جو ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر ستاروں کی رفتار کو دیکھ کر ستاروں کا آنا جانا ان چیزوں کو دیکھ کر ان میں غور کر کے معلومات حاصل کرنے کا اداعہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نجومی تو ہمارے پاس کتنے ہو گئے کاہن نجومی اراف اور رما رما ٹھیک ہے جی علیکم السلام اور اس طرح سے اور بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ معلومات ہکٹھا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا ہے مستفیل کا علم ہوتا ہے بنشدہ اور چوری کی ہوئی چیزوں کا علم ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اس میں جادوگر وغیرہ بھی شامل ہیں جادوگر وغیرہ بھی اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام طریقوں میں کیا ہوتا ہے غیب کا دعویٰ ہوتا ہے چاہے وہ گمشدہ چیز ہو یا چوری کی ہوئی چیز ہو یا مستقبل آئندہ کی چیزیں ہوں سب میں کیا ہوتا ہے غیب کی علم کا دعویٰ ہوتا ہے اور غیب کے علم کا دعویٰ کرنا یہ کیا ہے کفر اس لئے کہ اسلام یہ کہتا ہے قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو نہیں ہے کسی اور کو نہیں ہے کئی مقامات پر اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ غیب کا جاننے والا غیب دان غیب کا علم صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی رسول نہ کوئی ولی نہ کوئی بزرگ نہ کوئی جن نہ کوئی شیطان کوئی بھی نہیں ہے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اب دیکھئے جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتہ نے کیا کہا؟ فرشتہ نے اندیشہ ظاہر کیا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَا يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَا وَنَحْنُوا نَصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُوا قَدْدِسُ الْقَ کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو خون خرابہ کریں گے پساد پھیلائیں گے اور تصویح و تفتیص کے لئے تو ہم ہیں ہی تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے ہو میرے پاس آسمانہ اور زمین کا بائب ہے اور پھر آدم علیہ السلام کو بہت سارے نام سکھائیں اللہ تعالی نے اور فرشتوں کو کہا تم ان کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم تو معلوم کیا ہوا ہے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ایک تو ان ناموں کا ان کو علم نہیں تھا جو آدم کو اللہ نے سکھائے اور پھر یہ کہ کس مقصد سے اللہ نے آدم کو انسان کو بنایا اس کا بھی علم فرشتوں کو نہیں تھا تو جب فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو پھر غیر فرشتوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ جنات کو دیکھ لیں کبلیس کیا تھا جنات میں سے تھا ہے کی نہیں جب اللہ تعالی اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنا رہے تھے کہ پہلے پتلا بنایا ہے بعد میں روپ ہو گئے نا تو ابلیس آکر نے دیکھتا تھا چکر بناتا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا بنایا جا رہا ہے تو ابلیس کو بھی پتہ نہیں تھا تو ابلیس جنات میں سے ہے اور پھر بھی اس کو بھی نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں سلمان علیہ السلام نے جو مسجد کی تعمیر کی تو کہتے ہیں کہ گزرگ ہو چکے تھے ڈاٹھی پر ٹیک لگا ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے جنات سب کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جنات کی ذریعے سے بنوائی تھے نا کہتے ہیں کہ ایسی ٹھہرے ٹھہرے ان کے وفات ہو گئے اور پھر بھی جنات کام کر رہے ہیں ڈر سے کہ دیکھ رہے ہیں باد بہن کو معلوم ہوا کہ وفات ہو چکی ہے ایسا روایتوں میں آتا ہے تو اس سے بھی معلوم کیا ہوتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے ان کو پتا نہیں چلا کہ سلمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کا یہ حشر ہوا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا پرشتے ہو گئے جنات ہو گئے اب رسولوں کو دیکھنے نبیوں کو دیکھنے ان کے واقعات پر ہیں ان کی صیرت پر ہیں تو جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا جی ہیں آدم علیہ السلام کیا تھے اللہ کے نبی تھے اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا پھر بھی آدم علیہ السلام چلے گئے جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر کیوں اللہ نے منع کیا ان کو غیب کا علم نہیں تھا اسے طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار عبون ہو گیا اس کی وجہ سے ایک فترہ بھی پیدا ہوا ایک مہینے تک معاملہ گرم را نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر غیب کا علم نہیں ستر صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا دھوکے سے بلایا کہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیں گا آپ نے بھیج دیا کہ دعوت تبریخ کا کام ہوگا لیکن انہوں نے قتل کر دیا آپ کو غیب کا علم نہیں تھا اسے آپ نے بھیجا وغیرہ وغیرہ فرشتوں کو بھی علم نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ فرشتوں کو بھی علم نہیں غیب کا جنات کو بھی نہیں رسولوں کو بھی نہیں اور اسی طرح سے جب ان کو نہیں ہے تو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ہیں بزرگان دین ہیں ان کو غیب کا علم ان کو تو بترجوالہ نہیں اس لیے کہ یہ ساری ہستیاں جو ہے نا رسولوں کی ان سے بڑی ہیں جب رسولوں کو نہیں ہے تو ان کو کہاں معلوم اور قرآن میں رسول صلی اللہ علم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے لَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَةِ لَسْتَقْسَرْتُ مِنْدِرْ خَيْرِ اُمَّا مَسْسَنِيَ السُّو سورة نعمل کی آیت نمبر 65 میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ اِلَّا اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو سوائے اللہ کے کلیر ہے بلکل اب اس کے باوجود کوئی کہے کہ مجھے یا فلان کو غیب کا علم ہے تو اس آیت کو جھٹانا ہوا یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی سوائے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور کوئی دعویٰ کرے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں تو یہ کفر ہے قرآن کو جھٹانا کیا ہے کفر ہے ٹھیک ہے تو چونکہ کاہن نجومی اراف رمال یہ سب جو دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے غیب کا علم کا دعویٰ کرتے ہیں لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام کفریہ ہے یہ کفر کا کام یہ اس کا عموم میں حکم ہوا اب اس کی تفصیل میں ہم آتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو آئندہ کے بارے میں فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں یا گمشدہ چیزوں کے بارے میں چھوڑی کوئی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں چاہے وہ ستاروں کو دیکھ کر بتائیں یا زمین پر لکیریں کھیچ کر یا جنات اور شیعتین کی مدد لے کر جو بھی طریقہ ہو یا اور خفیہ طریقوں سے تو اس کی دو قسم ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس جانے والوں کی دو قسم ہیں ان کے پاس جانے والوں کی دو قسم ہیں ان کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا اپنے احوال کے بارے میں اپنے مستقبل اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے کیریئر کے بارے میں اپنی شادی کے بارے میں اپنی جوب کے بارے میں کوئی سوان گم ہو گیا اس کے بارے میں کوئی مال چوری ہو گیا اس کے بارے میں اور ہر وغیر جو لوگ کاہنوں کے پاس نجومیوں کے پاس اغرافوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا جاتے ہیں پوچھتے ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اس کو صحیح مانتے ہیں سچ مانتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے یہ ہم بیان کریں گے تو ان کا حکم تو ہو گیا کہ کہینوں کا اور نجومیوں کا کیا حکم ہے ان کا ایک عم کفر کا ہے ٹھیک ہے جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ہیں اس مقصد سے ان کا کیا حکم ہے تو اس کی دو قسم ہیں ان کے پاس جانا اور ان سے جا کے پوچھنا ٹھیک ہے اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے یہ بات کی بات ہے صرف جانا اور پوچھنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ گناہ درچہ اس کی بات نہ مانے اس کو صحیح نہ جانے اس کو درست نہ جانے سچ نہ مانے لیکن جانا اور پوچھنا یہ ہی اپنے آپ میں کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ من اتا عرافا فسالہ انشائن لم تقبل لہو سلاتہو اربعین یومن صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو کسی عراف کے پاس آتا ہے عراف کس کو کہتے ہیں عراف جو خفیہ کوشیدہ طریقوں سے موشدہ چیزوں کے بارے میں چوری کیے ہوئے سامان کے بارے میں علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں عراف تو جو عراف کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو کہتے ہیں اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اس میں نجومی بھی داخل ہے اور رمال بھی داخل ہے اور کاہن بھی داخل ہے سب کہے ہیں کوئی کسی کاہن کے پاس جائے یا عراف کے پاس جائے یا نجومی کے پاس جائے یا رمال کے پاس جائے اور اس سے پوچھے سامان چوری ہو گیا اس کے بارے میں بتاؤ یہ سامان گم ہو گیا اس کے بارے میں بتاؤ نظری بد لگ گئی ہے جادو ہو گیا ہے کس نے کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کیسے کیا ہے کیا ہے اس طرح کی چیز پوچھنا میرا کریئر کیا ہوگا اپنی جوب کے بارے میں اپنی شادی کے بارے میں وغیرہ وغیرہ تو کہتے ہیں کہ جانا اور پوچھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اسے بلکل صحیح حدیث ہے آپ کے سامنے اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو فال نکالتے ہیں کیا کرتے ہیں فال نکالتے ہیں پرندہ پور آئیں گے دائیں طرف گیا تو یہ بائیں طرف گیا تو یہ ٹیپس چلاتے ہیں نشانہ لگاتے ہیں لگ گیا تو یہ نہیں لگا تو یہ لفافہ کھولتے ہیں پرچی نکالتے ہیں یہ سب اس میں داخل ہیں اسٹیشنوں پہ بیٹھ کے پارکوں میں بیٹھ کے روٹ پہ بیٹھ کے اپنے لوگ اپنے ملکوں میں کرتے ہیں یہ سب اس میں داخل ہیں یہ کام غلط ہے اور ایسے لوگ کے پاس جا کر معلومات لینا پوچھنا یہ بھی غلط ہے یہاں جو آیا ہے کہ چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب اگر کوئی گیا ایسے لوگوں کے پاس اور اس نے پوچھا تو اب اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اب اسے یہ حدیث معلوم ہوئی اس نے کہا کہ میں تو صبح میں گیا تھا یا کل گیا تھا اور میں پوچھ کر آیا ہوں تو اب میں چالیس دن کی نماز پڑھوں گا تو قبول نہیں ہوگی تو کیا میں نماز نہ پڑھوں فائدہ کیا نماز نہ پڑھنے کا آپ کیا فتوا دیں گے کیا فتوا دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے نماز مت پڑھو کیا فائدہ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ حیث دن کی نماز قبول نہیں ہے پتھنا ضروری ہے فرض ہے اس وجہ سے فرضیت صافت نہیں ہوگی ہر حال میں نماز پتھنا تم کو عجر نہیں ملے گا سواب نہیں ملے گا تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی یہ بات کا معاملہ ہے نہیں پڑھو گے تو نماز نہ پڑھنے کا بھی گناہ ہوگا تم کو ٹھیک ہے یہ گناہ تو ہوگا ہی اور نماز نہ پڑھنے کا بھی گناہ ہوگا یہاں کیا ہے کہ نماز تم نے پڑھ ہی ہو سکتا ہے فرض تمہارا ادا ہو گیا لیکن قبول نہیں ہوئی وہ الگ بات ہے عجر سواب نہیں ملے یہ ایک دوسرا میٹر ہے لیکن فرض تمہارا ادا ہو جائے گا تم کو پڑھنا چاہیے نماز ایسے کچھ لوگ بے نمازی کو روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں جذبات میں آکے تم نمازی نہیں پڑھتے تو روزہ رکھ کے کیا فائدہ روزہ مت رکھو تو یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے بے نمازی کا روزہ خبول نہیں ہوگا بے نمازی کی عبادت خبول نہیں ہوگی بے نمازی کی دعا خبول نہیں ہوگی یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے بے نمازی کا بہت خطرناک انجام ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا یہ غلط ہے روزہ فرض ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا ہوگا نہیں تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا نماز نہ پڑھنے کا بھی گناہ روزہ نہ رکھنے کا بھی گناہ تو آپ کے ویسے وہ ڈبل دوسرا گناہ بھی کر رہا ہے اس لئے ایسا فضوان نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ سب وعید کی حدیثیں ہیں اس کا گناہ ہوگا لیکن اس کے ویسے کسی اور فرض کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسے کاہنوں نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے کیا کرنا پوچھنا تصدیق کرے یا نہ کرے سچ مانے یا نہ مانے گرچہ کہہ کہ میں یوں ہی پوچھنے کیا تھا میں مانتا نہیں ہوں ایسے چیزوں کو میں سچ نہیں سمجھتا تو بھی یہ غلط ہے تو بھی یہ گناہ ہے اور شادشتن کی نماز خبول نہیں دوسری صورت کیا ہے کہ ان کے پاس جائے ان سے پوچھے اور وہ جو کہیں ان کو سچ بھی سمجھے درست مانے کہ ہاں آپ نے جو کہا ہے اس کاہنی یا نجوم نے جو کہا ہے بلکل سچی بات بلکل صحیح ایسا ہوا ہے ایسا ہو رہا ہے تو یہ زیادہ بڑا گناہ یہ اس سے بڑا گناہ ہوا اور یہ کفر ہے یہ کیا ہے کفر ہے دین اسلام کا شریعت محمدیہ کا ایک طرح سے انکار کرنا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کسی عراف کے پاس آئے یا کاہن کے پاس آئے عراف کس کو کہتے ہیں کوشیدہ طریقوں سے گمشدہ چیزوں یا چوری شدہ چیزوں کے بارے میں بتانا بتانے والا اور کاہن کس کو کہتے ہیں جنات اور شیعاتین کی مدد سے غیبی چیزوں کے بارے میں مستقبل کے بارے میں بتانے کا دعویٰ کرنا ہے تو جو کسی عراف کے پاس آئے یا کاہن کے پاس آئے اور وہ جو کہے اس کو سچ مانے صحیح تسلیم کرے تو کیا ہے تو اس نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا کفر کر دیا کتنی سخت ویر ہے یہ سنان ابودعود اور سنان ترمیزی اور مسلمت احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے ٹھیک ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتنا سنگین واملہ ہے کتنی خطرناک بات ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا اور پوچھنا اپنے مستقبل کے بارے میں یا کمشدہ سامان کے بارے میں یا چوری شدہ مال کے بارے میں لہذا کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں ایسے لوگ کے پاس نہیں جانا چاہیے نہ پوچھنے کے لیے اور نہ ہی اس کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے دونوں صورت ناجائز ہے اور دونوں کی تسلیم میں آپ کے سامنے وعید آئی ہے بتائی گئی ہے اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات آتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاہن یا نجومی وغیرہ جو بتاتا ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ سچ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ویسے لوگوں کو کنفیزن ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے لیے کوئی نہیں جانتا دوسری طرف جو ہے نا اس نے دعویٰ کیا اور اس کی بات صحیح ہو گئے اس نے کہا کہ فلان جگہ سامان رکھا ہوا ہے وہاں گے تو مل گیا سامان فلان شخص نے چوری کی ہوئی ہے جاؤ اس کے پاس گیا تو مل گیا یا مستقلی آئندہ کے بارے میں جو کچھ بتایا تو اس میں سے کوئی بات صحیح ہو گئے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو عام لوگوں کو انفیزن ہوتا ہے تو اس کا کیا یہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں غیب کا گمشدہ چیزوں کے بارے میں تو وہ جنات اور شیعتین سے مدد دیتے ہیں اور جنات اور شیعتین جو ہے ان کے پاس کچھ ایکسٹرا پاور ہے جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں صلاحیتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں وہاں تک ان کی رسائی ہے یہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے کچھ چیزوں میں تو یہ جنات اور شیعتین جو ہے نا ان کاہینوں کو بتاتے ہیں یہ کاہین لوگ نجومی لوگ اپنے ان دوست جنات اور شیعتین سے پوچھتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کاہین نجومی جو ہے نا وہ ایک بات بتاتے ہیں جنات شیعتین اس میں یہ دس بات سو بات ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں اب دس باتوں میں سے سو باتوں میں سے ایک بات صحیح ہوتی ہے باقی باتیں کیا ہوتی ہیں غلط ہوتی تو 99 باتیں جو غلط ہوئی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور ایک بات جو صحیح ہو گئی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے نا شخص کو غیب کا علم ہے اگر صحیح بتاتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے سورہ عراف آیت نمبر 27 میں ہے کہ انہو یراکم ہوا وطبیلہو من حیثو لا ترونہم کہ وہ اور اس کا قبیلہ جنات کے بارے میں کہ وہ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے وہاں سے جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو یعنی انسانوں کو کہا گیا ہے اللہ فرما رہا ہے انسانوں کو کہ یہ جنات وغیرہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ہو سال کی طور پر ابھی جنات جو یہاں پہ موجود ہوں گے ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم کو سن رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں یہ ایکسٹرا پاور ان کو ہمارے مقابلے میں دیا گیا جنات جو ہے نا ہماری شکل و صورت بھی بنا کر دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں یہ پاور بھی اللہ نے دیا سب آدمائی شایل اللہ کی طرف سے تو ایسا ہوتا ہے تو اس آئے سے کیا معلوم ہوا کہ جنات اور شیعتین جو ہمارے اردگرد ہوتے ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں ہمارے احوال کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو کہن نجومی ان کے دوست ہوتے ہیں تو ہماری باتوں کو ان تک پہنچا دیتے ہیں کہنوں کے پاس نجومیوں کے پاس یہ جنات شیعتین ان تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا دعویٰ کرتے ہیں کہ مارے پاس قیب کا علم ہے وہ اس میں کئی باتیں اپنی طرف سے جوٹ ملا کر پیش کرتے ہیں ان کے سامنے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک حدیث بھی ہے مسلمت احمد کی کہ ما منکم من اہدن اللہ وقد ذکلہ به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ تم میں سے ہر کسی کے پاس ہر کسی کے پاس ایک جنی ایک شیطان ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہر دم ان کے ساتھ رہتا ہے یعنی ہم میں سے ہر کسی کے پاس اس حدیث کو مطابق کیا ہوا کہ ایک شیطان ہوتا ہے ہر وقت اور ایک فرشتہ ہوتا ہے شیطان کا کام ہے برائی کی دعوت دینا اور فرشتہ کا کام ہے ہمیں برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرنا نیکی کی طرف بلانا ہم میں سے ہر کسی کے پاس ہے اب جو میرا شیطان ہے میرے ساتھ لگا ہوا ہے جو میں بولتا ہوں جو میں کرتا ہوں جس طرح مجھے علم ہے میرے شیطان کو بھی علم ہے اب جو کاہن ہوتا ہے نجومی ہوتا ہے اس سے اس کی دوستی ہوتی ہے تو میرا شیطان اس کو میری ہر بات اس کو بتا سکتا ہے اب یہ شیطان میری ایک بات کاہن کو بتاتا ہے اور کاہن اس میں سو بات بتا کے مجھے آکے یا دوسروں کو جا کے بتا دیتا ہے جھوٹ باتیں ایک بات صحیح ہوتی ہے نینانوے بات غلط ہوتی ہے لوگ نینانوے باتوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک بات کو صحیح یاد رکھتے ہیں اور اسی کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم اسے غیب قائل حالانکہ غیب قائل اس کو نہیں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھے کہہنوں کے بارے میں کہہنوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لیسو بشے وہ کچھ بھی نہیں ہے کہہن لوگ کچھ بھی نہیں ہے ان کا اعتبار مت کرو ان کی پروہ مت کرو ان پر اعتماد ان پر بھروسہ مت کرو لیسو بشے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّسُونَ أَحْيَانًا أَشَّيْيَكُنُوا حَبْكَنًا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہہن لوگ کچھ کہتے ہیں تو وہ صحیح ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سنکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشارت فرمایا تِلْكَ الْكَلِمَةَ مِنَ الْحَقِّ يَخْتِفُهَا الْجِنِّ یہ جو لفظ یہ جو بات ہوتی ہے سچی بات اس کو اچک لیتا ہے جننی اس کو جننی کیا کرتا ہے اچک لیتا ہے آگے ہے کہ پھر اس کو اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈاگ دیتا ہے اس بات کو اچک لیتا ہے سچی بات کو اور اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے اب وہ کاہن فَيَخْلِطُونَ فِيهَا اَكْتَرْ مِمَّئِ اَتِقَزْبَا اس ایک سچی بات میں سو سے زیادہ جھوٹی بات کو ملا دیتا وہ کاہن یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ٹھیک ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کاہن اور نجومی وغیرہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں زیادہ تر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں ایک آق بات ہی صحیح ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے جن اور شیعاتین کے ذریعے سے جنات اور شیعاتین کو کیسے پتہ چلتا ہے دوسری حدیث ہے آیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا فرشتے جو ہیں نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں بادلوں میں آتے ہیں جو میں بادل نظر آتا ہے آسمانوں سے اترتے ہیں بادلوں میں آتے ہیں فَتَذْكُرُ الْأَمْرُ فُزِيَ فِي سَّمَا اور یہ فرشتے آپ اس میں بات کرتے ہیں آسمان میں اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے آج یہ فیصلہ کیا اللہ نے یہ حکم نازل کیا اللہ نے یہ کیا وہ کیا آپ اس میں فرشتے بات کر رہے ہوتے ہیں فَتَذْكُرِقُ الشَّيَاتِينَ آسم تو شیطان لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھپ کر ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں چھپ چھپا کر فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں بعض چیزوں کو سن لیتے ہیں فَتُوحِيهِ الَلْكُحَانَ پھر یہ شیطان ان باتوں کو سننے کے کاہینوں کے پاس آتے ہیں اور کاہینوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے ٹھیک ہے فَيَكْذِبُونَ مَعَهَ مِئَتَكَذْبَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ پھر یہ کاہین لوگ اس کے ساتھ اپنی طرف سے سو جھوٹی بات ملا دیتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اندیس نمبر ہے 3-2-1-0 اس سے پہلے جو مسلم کی روایت تھی وہ 2-2-2-8 تو اس سے کیا معلوم ہوا کاہینوں کو کہاں سے پتا چلتا ہے شیطانوں سے اور شیطانوں کو کہاں سے پتا چلتا ہے جب فرشتے اللہ کے پاس سے فیصلے لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو چھپ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں اکثر و بیشتر نہ کام ہو جاتے ہیں نہ مراد ہو جاتے ہیں کبھی کبھا جو ہے نا سن لیتے ہیں ورنہ اکثر و بیشتر ان کو مار بھگایا جاتا ہے شہاب ساقب جو ایک ستارہ ہوتا ہے کبھی دیکھتے ہیں تو ہمیں رکھتا ہے کہ ٹوٹ کر گر رہا ہے وہ فرشتے اصل میں ان کو مارتے ہیں شیطان کو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے پہلے یہ بہت ہوتا تھا بہت زیادہ ہوتا تھا ان کو کھلی چھوٹ تھی شیطانوں کو جنات کو اللہ جو فیصلے فرماتا تھا ان کو سن لیتے تھے اور آ کے زمین پر اپنے دوستوں کائنوں کو بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کبھی قواری ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیطان کوئی بات سن لیتا ہے اور کائن کو آ کے بتا دیتا ہے اور نہ اکثر اور بیشتر انہیں مر بگایا جاتا ہے تو یہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے اس کی حقیقت تو خلاصہ کیا ہوا کہ کائن ہو یا نجومی یا عراف یا رمال یا کوئی بھی اس ٹائپ کا وہ کیا ہے وہ گناہگار ہے اور اس کا یہ کام کفر کا کام اس لیے کہ وہ غیب کا دعویٰ کرتا ہے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور علم غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے ٹھیک ہے کیا ان کے پاس جانا چاہیے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے کیا ان سے کچھ پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے پوچھیں گے تو گناہ ہوگا جی گناہ ہوگا کیا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے وعید کیا آئی ہے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اگر کچھ ہے اور وہ بتائے تو اس کو صحیح مان لیا تو کیا گناہ ہے زیادہ بڑا گناہ ہے کفر کا گناہ ہے تو یہ ہوا خلاصہ آج کے درس کا اللہ تعالی ہم سب کو تقوید اور سنت پر قائم رکھے اور شرک و بیدت سے بچائے رکھے آمین و آفرو دعوانا آمین و آمین و جزاکم اللہ و خیلیز